بس اب مینو چیڑیا اپنے مانو چیڑے کے ساتھ ہی رہتی تھی اور مینو چیڑیا نے محنت کر کے کچھ ہی سمیں میں اپنا ایک گھر بھی خریدیا تھا کچھ ہی سمیں کے بعد اب مانو چیڑا بھی بڑا ہو گیا تھا اور اب مینو چیڑیا کے ساتھ کاروبار میں مدد کرواتا تھا وہیں دوسری طرف راجوکاوہ اب کالوکاوے کے کھیت کی دیکھ بھال کرتا تھا اور اب کالوکاوہ تھوڑا بیمار ہو گیا تھا رانی تم کہتے تھی نا کہ میں نے منوچڑیا کے ساتھ غلط کیا ہے تو مجھے اس کی سزا ضرور ملے گی پر انتو دیکھو میرا راجو کعوہ میرا کھی دیکھتا ہے اور اس نے کتنا بڑا گھر بھی خرید لیا ہے یہ بس تھوڑا سا بیمار ہوں میں پر انتو میں بہت زیادہ خوش ہوں کالو جی پھر بھی میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ کو منوچڑیا سے ایک بار تو معافی ضرور مانگ لینی چاہیے بس کرو رانی میں اور وہ بھی منوچڑیا سے معافی مانگوں گا ایسا دن تو کبھی آئے گا ہی نہیں اگلے دن کالو کعوہ راجو کعوے سے کہتا ہے ارے بیٹا راجو تم نے جو اپنا ایک بڑا سا گھر خریدہ ہے ہم اس گھر میں کب جائیں گے ہاں پاپا ہم آج جائیں گے اس گھر میں اور آپ میرے ساتھ چلو آپ کو مجھے کچھ دکھانا ہے یہ کہہ کر راجو کعوہ کالو کعوے کو اپنے ساتھ لی جاتا ہے پاپا یہ گھنسلہ میں نے خود بنایا ہے اور اب سے اس گھنسلے میں آپ رہو گے بیٹا راجو یہ تم کیا کہہ رہے ہو میں تو تم سب کے ساتھ رہوں گا نا نہیں پاپا آپ نے منوانٹی کے ساتھ بہت دلت کیا ہے آپ کو اس کی سزا ضرور ملے گی اور میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کی سزا مجھے اور ممہ کو بھی ملے اسی لیے آپ سے ہمارا آپ کوئی رشتہ نہیں اور اب سے آپ اسی گھنسلے میں رہو گے ارے نہیں نہیں راجو ایسا مت کرو تم میرے بیٹے ہو میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو تم پھر راجو کعوہ کالو کعوے کو چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے کالو کعوہ بہت زیادہ پشتاتا ہے اور اب کالو کعوہ بلکل ہی اکیلا ہو گیا تھا اگلے دن کالو کعوہ منوچیڑیا کے پاس آتا ہے اور منوچیڑیا سے کہتا ہے منوچیڑیا مجھے ماف کر دو میرے بیٹے راجو کعوہ نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے اب میرا کوئی پریوار نہیں میں بلکل اکیلا رہ گیا ہوں کالو کعوہ تم نے میرے ساتھ بہت زیادہ غلط کیا تھا پر انتو میں تمہیں ماف کرتی ہوں بس اب کالو کعوہ ساری زندگی اسی گھنسلے میں اکیلا رہ کر اپنی زندگی گزارتا ہے اور اس طرح کالو کعوہ کو اپنی غلطی کی سزا مل جاتی ہے دوستوں راجو کعوہ نے کالو کعوہ کے ساتھ ٹھیک کیا یا پھر نہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں ہمیں آپ کے کمنٹ کا بے سبری سے انتظار رہتا ہے رانی رات کافی ہو گئی ہے مجھے اب بہت نیند آ رہی ہے چلو اب سو جاتے ہیں ہاں کالو جی میں بھی دن بھر کام کر کے تھگ گئی ہوں چلو چلو بیٹے راجو کعوہ تم بھی سو جاؤ تمہیں کل صبح اسکول بھی جانا ہے پھر کالو کعوے کا پریوار سو جاتا ہے آدھی رات گزر جاتی ہے صبح ہونے ہی والی تھی جنگل میں بہت تیز بارش ہو رہی تھی پورے جنگل میں پانی بھجاتا ہے کالو کعوہ کہتا ہے ارے ارے مینو چیڑیا ہمارے جنگل میں طوفان آ گیا ہے اب ہمارا کیا ہوگا ہم کہا جائیں گے اب کالو کعوی ہم تو اڑ سکتے ہیں پر انتو ہماری گھونسلوں میں ننے ننے بچے ہیں وہ کہاں جائیں گے انہیں تو اڑنا بھی نہیں آتا ہے پاپا پاپا مجھے بچا لو میں ٹہنی سے نیچے گل جاؤں گا مجھے بچا لو ارے رے راجو تم اتنی اوپر ٹہنی پر کہاں سے بیٹھ گئے میں تمہیں ابھی بچاتا ہوں رکو رکو کالو کعوی میں جاتی ہوں ابھی راجو کعوے کو نیچے لکراتی ہوں پھر مینو چیڑیا فوراں راجو کعوے کے پاس آتی ہے چلو راجو کعوی میری پیٹ پر بیٹھ جاؤں میں تمہیں نیچے لے جانے آئی ہوں پھر مینو چیڑیا راجو کعوے کو اپنی پیٹ پر بٹھا کر نیچے لے جاتی ہے بس تب ہی ایک بڑی سی ٹینے آ کر مینو چیڑیا کے اوپر گے جاتی ہے اور مینو چیڑیا کے دونوں پر بھی ٹوڑ جاتے ہیں کالو کعوی میری دونوں پر ٹوڑ گئے ہیں مجھے بہت درد ہو رہا ہے لگتا ہی ابھی مر جاؤں گی نہیں مینو چیڑیا تم میری بہت اچھی دوست ہو تم ہمیں چھوڑ کر ایسے نہیں جا سکتی ہو بس کالو کعوی کی یہ بات سن کر مینو چیڑیا مر جاتی ہے اٹھونا مینو چیڑیا اٹھو تم ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی ہو ارے ارے کالو جی یہ سوتے سوتے کیا بولئے ہیں اٹھ جائیں بھائی صبح ہو گئی ہیں پھر کالو کعوی کی آنکھ کھلتی ہے اور کالو کعوی اٹھ جاتا ہے شکر ہے سپنا تھا سچ نہیں تھا ورنہ اگر سچ ہوتا تو کیا ہوتا پھر کیا ہوا کالو جی آخر کیا سپنا دیکھ لیا آپ نے جو آپ اتنے زیادہ پریشان ہیں رانی میں نے سپنے میں دیکھا کہ جنگل میں بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور سپرشی بہت زیادہ پریشان تھے مینو چیڑیا میرے بیٹے راجو کووے کو بچا کر لائی تھی کہ اچانک ایک بڑی سی ٹینی ٹوٹ کر مینو چیڑیا کے اوپر گر گئی اور مینو چیڑیا کے دونوں پر ٹوٹ گئے جس کارن مینو چیڑیا مر گئی تھی بس اتنے میں ہی میری آنکھ کھل گئی لیکن اگر یہ سپنا سچ ہو گیا تو کیا ہوگا سونا ہے صبح کے سپنے سچ ہو جاتے ہیں اگر یہ سپنا بھی سچ ہو گیا نہیں نہیں یہ سپنا سچ نہیں ہو سکتا ہے باپری آپ نے تو بہت برا سپنا دیکھا ہے لیکن آپ بلکل بھی چنت احمد کریں آپ کا سپنا کھبھی سچ نہیں ہوگا رانی میں اپنا یہ سپنا جا کر مینو چیڑیا کو بتاتا ہوں دیکھتا ہوں مینو چیڑیا کیا کہتی ہے بس یہ کہہ کر کالو کوا مینو چیڑیا کے پاس چلا جا کہے کالو کوا مینو چیڑیا کے پاس آ کر مینو چیڑیا کو اپنا سپنہ بتانے لگتا ہے ارے رے کالو کالوی تم تو ایک سپنے سے ڈھر رہے ہو اور یہ تو بس کسی نے ایسے ہی کہا ہے کہ صبح کا سپنہ سچ ہو جاتا ہے لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور اگر میری قسمت میں مرنا لکھا ہے تمہیں ضرور مر چاؤں گی تم میری قسمت کو نہیں بدل سکتے پر انتو مینو چیڑیا ہم سپکشی تمہارے بغیر کیسے رہیں گے تم تو بہت اچھی ہو تم ہم سپکشیوں کی بہت زیادہ مدد کرتی ہو کالو کعوی مجھے کچھ نہیں ہوگا تم بلکل بھی چنتہ مت کرو اگلے دن جنگل میں بہت زیادہ گرمی ہو رہی تھی کالو کعوی گرمی سے بہت زیادہ پریشان تھا کتنی گرمی ہو رہی ہے آج اس جنگل میں نہ جانے کیا ہو گیا ہے اتنی گرمی تو پہلے کبھی نہیں ہوئی ہمارے جنگل میں کاش کہ ہمارے جنگل میں بارش ہو جائیں تو بہت زیادہ مچہ آ جائے گا اور یہ گرمی بھی دور ہو جائے گی توتے یہ تم بارش کی باتیں مت کرو بارش تو ہمارے جنگل میں کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے کیوں نہ ہو بھائی بارش بارش میں تو بہت زیادہ مچہ آتا ہے ضرور ہونی چاہیے آج بارش پھر کالوکاووہ توتے کو اپنا سپنا بتانے لگتا ہے تو توتہ کالوکاوے سے کہتا ہے کالوکاوے تم تو پاگل ہو گئے ہو سپنے اپنے کوئی سچ نہیں ہوتے ہیں تمہیں پتا ہی میں نے کل صبح سپنا دیکھا تھا کہ میں بہت زیادہ امیر ہو گیا ہوں میرے پار بہت زیادہ پیسے ہیں تو کیا میں امیر ہوں نہیں نا اسی لیے میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ یہ سپنے وغیرہ کوئی سچ نہیں ہوتے ہیں کچھ دیر کے بعد جنگل میں تیز ہوایاں چلنے لگتی ہیں اور تھوڑی ہی دیر میں تفانی بارش شروع ہو جاتی ہے ہائے رے پکشیوں یہ تو وہی تفانی بارش ہے جو میں نے اپنے سپنے میں دیکھی تھی دیکھو دیکھو کہیں میرا سپنہ سچ نہ ہو جائے آپ ٹھیک کے رہے ہیں یہ بارش تو اور زیادہ بڑھ رہی ہیں اور تو اور تفانی بارش لگ رہی ہیں مجھے تو یہ تفانی بارش کی وجہ سے سپکشی بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں پکشیوں ہم سپکشیوں کے پاس تو لکڑیوں کے پکی گھر نہیں ہیں ہم تو گھوصلوں میں رہتے ہیں ہماری بچے تیز بارش میں بھیگ رہے ہوں گے میں کہہ کہتی ہوں پلو سیٹ کا جوگر خالی پڑا ہے ہم سپکشی اپنے اپنے بچوں گھلی چاکر وہاں پر لگ دیتے ہیں ہماری بچے بارش سے بچی رہیں گے ہاں ہاں مینو چیڑیا تم دیکھ کہہ رہی ہو ہم سب پکشی تو اس تفانی بارش کا سامنا کر لیں گے لیکن ہمارے معصوم چھوٹے بچی اس تفانی بارش کا سامنا نہیں کر پائیں گے تھوڑی ہی دیر کے بعد سبھی ننے پکشی اولو سیٹ کے پکے گھر میں آ جاتے ہیں اور بارش سے بچ جاتے ہیں مینو چیڑیا مجھے بہت ڈھر لگ رہا ہے تم کچھ نہ کرو تم بھی ایک کام کرو جا کر ننے پکشیوں کے ساتھ اولو سیٹ کے گھر میں رہو نہیں کالوکاوے مجھے کچھ نہیں ہوگا میں تم سب پکشیوں کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی ہوں میں اتنی سوارتی نہیں ہوں بارش کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے پورے چنگل میں ہر طرف پانی ہی پانی بھجاتا ہے ہوای بھی تیز چل رہی ہوتی ہے پرانتو اچانک چگو پکشی تیز ہوا کے کارن اپنے آپ کو سنبھا لہی پاتا اور نیچے پانی میں آ کر گھر جاتا ہے ارے پکشیوں مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ میں اس تھنڈے تھنڈے پانی میں بیہ رہا ہوں مجھے کوئی پانی سے بہے نکالو ارے چگو پکشی ہم بچائیں گے تمہیں ہم بچا لیں گے تمہیں بس تب ہی وہاں پر بھاگا بھاگا کبوتر آتا ہے اور کبوتر پکشیوں سے کہتا ہے مینو چیڑیا مینو چیڑیا بہت بری خبر ہے اولو سیڑ کے گھر کی چھت ٹوٹ گئی ہے اور ان کے پورے گھر میں پانی بھر گیا ہے ہائے ری یہ بارش تو بہت زیادہ تیز ہونے لگی ہے پکشیوں میں اولو سیڑ کے گھر کی طرف جا رہی ہوں تم سب پکشی فوراں چگو پکشی کو بچاؤ ارے ارے مینو چیڑیا تم اکیلے مر جاؤ میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ سہ کالو کا ہوا اور مینو چیڑیا فوراں اولو سیڑ کے گھر کی طرف جاتے ہیں بچاؤ 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 میں ارے ارے کالو کا بھی یہ دیکھو پورے گھر میں پانی بھر گیا ہے ہمیں فوراں ہی سب بچوں کو یہاں سے بہے نکالنا ہوگا بس تب ہی وہاں پر کبوتر آتا ہے مینو چیڑیا سب بچوں کو فوراں میرے گھنسلے میں لے کر چلتے ہیں میں نے اپنے گھنسلے کے اوپر ایک بڑا سا چھاتا لگا لیا ہے چلو مینو چیڑیا چلدی سے چلتے ہیں کہیں کچھ بڑا نہ ہو جائے مجھے تمہاری بہت چندہ ہو رہی ہے بس پھر تھوڑی دیر کے بعد مینو چیڑیا اور کالو کاوا سب لنے پکشیوں کو لے کر کبوتر کے گھنسلے میں آ جاتے ہیں ہائے رے کالو کاووی میں تو اپنا ہنڈا اولو سیڑ کے گھر میں ہی چھوڑ رہی میں ابھی لے کر آتی ہوں یہ کہہ کر مینو چیڑیا فوراں اولو سیڑ کے گھر کی طرف چلی جاتی ہے بس تبھی ہی تیز ہواں میں اڑتی ہوئی ٹہنی مینو چیڑیا پر لگتی ہے اور مینو چیڑیا نیچے پانے میں گر جاتی ہے ارے ارے پکشیوں وہ دیکھو مینو چیڑیا پانے میں گر گئی ہے مینو چیڑیا کو بچاؤ کوئی بس اسی سمیں بارش بھی رک جاتی ہے کبوتر فوراں مینو چیڑیا کے پاس آتا ہے اور مینو چیڑیا کو پانی سے باہر نکالتا ہے تھوڑی دیر کے بعد کالو کاووہ اور کبوتر چنگل سے دور مینو چیڑیا کو لے کر اولو ویچی کے پاس آتے ہیں اولو ویچی مینو چیڑیا اوٹ کیوں نہیں رہی کیا اسے زارہ چھوٹ آئی ہے ہاں کالو کاوے ویٹینی بہتی تیزی میں مینو چیڑیا پر لگی تھی جس کارن مینو چیڑیا کو کافی زارہ چھوٹ آئی ہے لیکن اگر آج کے آج مینو چیڑیا کو ہوش نہ آیا تو مینو چیڑیا مر بھی سکتی ہے مینو چیڑیا اڑ جاؤ اڑ جاؤ مینو چیڑیا میرا سپنا پورا مت کرو اگر تم ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تو ہم پکشیوں کا کیا ہوگا بس طبیحی مینو چیڑیا کو ہوش آ جاتا ہے اور مینو چیڑیا اڑ جاتی ہے واہ واہ مینو چیڑیا کو ہوش آ گیا مینو چیڑیا کو ہوش آ گیا مینو چیڑیا ٹھیک ہو گئی کالو کلوی جس کے اتنے زیادہ اچھے دوستوں اسے بھلک کیا ہو سکتا ہے اس طرح مینو چیڑیا کو ہوش آ جاتا ہے اور مینو چیڑیا بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے